زہیر بہادر نے سوال کیا ہے، عالمِ غیب کے بارے میں بتائیں، اللہ اکبر غیب کے علم کے بارے میں، عالمِ اسلام میں ایک نا ختم ہونے والی بحث ہے اور ایک غیر یقینی ہے، لیکن قرآنِ مجید میں، اب جس طرح وہابی کہتے ہیں سنیوں کا یہ خیال ہے کہ حضورﷺ کو غیب کا علم تھا، دیوبندی، وہابی، اہلِ عدیث کہتے ہیں کہ نہیں تھا لیکن قرآنِ مجید کیا کہتا ہے، قرآنِ مجید کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو دیا ہے کیا مسلمان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اُن پسندیدہ رسولوں میں معاذ اللہ حضورﷺ شامل نہیں ہیں؟ تو جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضورﷺ کا غیب کا علم حضورﷺ کے پاس نہیں ہے، وہ درحقیقت قرآنِ مجید کو جھٹلا رہے ہیں قرآنِ مجید میں واضح طور پر صراحت کے ساتھ نصِ قطعی کوئی مشتہِ بات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآنِ مجید نے کہہ دیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے اللہ کی مرضی، اب یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے تو اُس کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیا ہے، آلم الغیبی اچھا ایک تو ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عالم، عالم کا مطلب ہے جاننے والا اور عالم کا مطلب ہوتا ہے ایک جہان، ٹھیک ہے نا؟ تو عالمِ غیب اور عالمِ غیب میں فرق ہے، یہ بات ذہن میں رکھئے گا تو یہاں لکھا ہے سورہِ جن، اللہ اکبر، سورہِ جن میں ہے یہ عالم الغیبی فلا یزہر علا غیبہِ احدا، کے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کا جاننے والا ہے، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، ہے کیا؟ فلا یزہر اور وہ ظاہر نہیں کرتا، علا غیبی احدا، کسی پر بھی غیب کا علم وہ ظاہر نہیں کرتا، اللہ سوائے من ارتضا من رسول، کے جن رسولوں کو وہ چاہے۔ اچھا اب یہاں قرآنِ مجید سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ عمومی طور پر، جنرلی اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا نہیں فرماتا، جنرلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا، صحیح؟ لیکن جن رسولوں کو اُس کا جی چاہتا ہے کہ دے، تو اُن کو دے دیتا ہے، اب یہ بالخصوص ہے۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ سب پر، ہر عیرِ غیرِ نتھو غیرِ پر غیب کا علم عطا نہیں فرماتا، لیکن چند پسندیدہ جو اُس کے رسول ہیں، اُن کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو پسندیدہ رسول ہیں، اُن کے پاس غیب کا علم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نمبر ایک، کیا اللہ کے پسندیدہ رسولوں میں اُن تمام رسولوں کا امام، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہو سکتے؟ ہم یہاں پر جو بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، ایک بالکل نیوٹرل آدمی ہو کے، کیوں بھئی؟ ہمارے اوپر نہ وہابیوں کا اثر ہے، نہ ہمارے اوپر شیعہ کا اثر ہے، نہ بریلویوں کا اثر ہے، تو ہمارا جو گمان ہے وہ نیوٹرل ہے، ہمارا جو کنجکچر ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے، لہٰذا ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق، غیب کا علم اللہ نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو دیا ہے، اچھا اب کچھ رسول پسندیدہ ہیں، تو باقی جو پسندیدہ نہیں ہیں وہ کیون ہیں؟ یہ تو پسندیدہ ہیں جن کو دے دیا، لیکن جن کو نہیں دیا وہ پسندیدہ نہیں ہیں، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ان پسندیدہ رسولوں میں، اگر حضورﷺ کے امتی یہ سمجھتے ہیں کہ حضورﷺ کو غیب کا علم نہیں ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جن پسندیدہ رسولوں کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، ماذ اللہ ثمہ ماذ اللہ ان میں حضورﷺ شامل نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ۔ اگر وہ پسندیدہ ہیں تو حضورﷺ تو محبوب ہیں، پسندیدہ سے کہانی آگے بڑھ گئی نا جب محبوب ہوئے تو۔ تو حضورﷺ کو غیب کا علم ہے اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا علم ہے، دیکھ لیں یہ لکھا ہوا ہے۔ بھئی ہم مولویوں کی باتوں میں آنے والے تو ہیں نہیں نا، ہم تو تحقیق کر رہے ہیں اور تحقیق کے نتیجے میں یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ رسول ہیں جن کو اللہ نے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اِس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ہاں فیوریٹ رسول ہیں، تب ہی تو کہا کہ جو اُن کے فیوریٹ رسول ہیں اور فیوریٹ رسول ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے بیٹسمن ہیں وہ بچے رہے ہیں۔ باقی جو فی صبر اللہ بھرتی کیے ہیں، بٹی صاحب جیسے لوگ، اُٹھ کو پہلے نکال دے رہا ہے، کچھ رہا ہے، جو فیوریٹ لوگ ہیں، اُن کی وکٹوں کو بچا کے رکھے ہیں۔ اِس طرح فیوریٹ رسولوں کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، اچھا نام نہیں بتا ہے کہ وہ فیوریٹ رسول کون ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ غیب کے بارے میں بتاؤ۔ اگر لوگ غیب کے بارے میں سوال کریں فَقُل تو پھر کہہ دینا، فَقُل تو پھر کہہ دینا، کہ اِنَّمَا الْغَيْبِ لِلَّهِ، کہ غیب کی بات مت کرو، غیب تو صرف اللہ کے لئے ہے، تمہارا کیا کرو؟ ایک جگہ یہ بھی فرما دیئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیب دو طرح کا ہے، ایک کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے فَقُلْ غَيْبِ، فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبِ لِلَّهِ، کہ غیب صرف اللہ کے لئے ہے۔ اچھا جو پسندیدہ رسولوں کو دیا ہے وہ کیا ہے پھر؟ اگر صرف اللہ کے لئے ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ جو پسندیدہ رسول ہیں وہ بھی اللہ ہیں۔ یہ کیا ہوا، یعنی ہم تو، یعنی یہ ایک سپریچوال انیلیسس ہے، اس میں کوئی موہ کھلا کا کھلا رہ جائے آپ کا، مکھی گز جائے گی بند کرو۔ یعنی ایک جگہ تو یہ فرمایا فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبِ لِلَّهِ، تو پھر ان کو کہہ دو کہ غیب صرف اللہ کے لئے ہے، اور دوسری جگہ پسندیدہ رسولوں کے لئے، اچھا بھئی اگر صرف اللہ کے لئے ہے تو وہ پسندیدہ رسول کون ہے؟ کبھی تو نظر ملاؤ، کبھی تو قریب آؤ، نہیں، اگر غیب کا علم صرف اللہ کے لئے ہے تو پھر وہ پسندیدہ رسولوں کو کیوں دیا؟ یہ جو دعایتیں رکھ دیں، فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبِ لِلَّهِ، کہ غیب صرف اللہ کے لئے ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں پسندیدہ رسولوں کو بھی دیا ہے۔ تو وہ پسندیدہ رسول کون ہے، جو انما الغیب لِللہ کے زمرے میں آتے ہوں گے، دو صورتیں ہو سکتے ہیں۔ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبَ لِلَّهِ اور پھر دوسری آیت میں کیا ہے؟ کہ normally, generally, God doesn't share the knowledge of unseen with anybody. However, in some unusual circumstances, He opts to share that knowledge with some favorite of His messengers. صرف اللہ کے لئے ہے تو پھر اب وہ رسولوں کے لئے تو بیکار ہے۔ جیسے کار ہے، موٹر سائیکل ہے، یہ دو تین سال کے بچوں کے چلانے کی چیز تو نہیں ہے۔ لیکن کہیں کہ ہمارے دس بچے ہیں، اُن میں سے دو فیورٹیں، اُن کو ہم نے موٹر سائیکل دے دیئے، چلائیں گے۔ اب یہ دو صورتیں، یا تو اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بھئی یہ غیب کا علم ویسے ہے تو صرف اللہ کے لئے، لیکن اللہ کے کچھ فیورٹ رسول ہیں، تو اُن کو بھی اللہ نے دے دیا ہے، اے رہے خوش کرنے کے لئے، دیکھو جی یہ ہے یہ ہے، یا تو یہ صورت ہوگی۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہوگی، کہ بھئی کچھ رسول ہیں اور وہ فیورٹ اس لئے ہیں کہ رسول کے لبادے میں ہیں، وہ آئے عالمِ غیب سے ہیں۔ ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ فیورٹ رسول ہے یہ فیورٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اُس کے تضاد ڈھونڈیں، اُس کے زد ڈھونڈیں، پسندیدہ کی زید ہوگی، ناپسندیدہ، اگر ناپسندیدہ رسول ہیں تو پھر اُن کو بھیجا کیوں، نہیں؟ تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھئی پسندیدہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کچھ تو کہنا ہے، پڑھدہ بھی تو رکھنا ہے، کچھ تو کہنا ہے یہ فیورٹ ہیں، اگر صحیح بات بتا دیں گے، وہی وہی سے آئے ہیں، ان سے کیا پڑھدہ ہے، ہمام میں سب ننگے ہیں، نہیں؟ تو یہ وہ رسول ہیں، جو رسولوں کے بھیس میں آئے ہیں، بھیس کیا ہوتا ہے؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، سراپا اللہ کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من نور اللہ والمؤمنین من نوری کہ میں نرا سراپا اللہ کا نور ہوں اور مومنوں کو میرے نور سے بنایا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی فرما دیا، قُل اِنَّمَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ کہ یا رسول اللہ، یہ کہہ دے ہیں ان کو کہ جس طرح کے بشر تم ہو، اسی طرح کی مثال بن کے آیا ہوں میں۔ اس کو کہتے ہیں پرسونفیکشن، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، تو اب وہ مثال ہے، جب ہم کہتے ہیں مثالی جسم تو اس کا مطلب ہے کہ صورت اس جسم کی ویسی ہی ہے جیسے تمہارے جسم کی ہے۔ لیکن انگریڈینٹس جدا ہیں، تمہارا جسم گوشت پوشت سے بنا ہے اور یہ سورہِ مصطفیٰ نور سے تعبیر ہے۔ تو حضور کی ذات کیا ہوئی؟ سراپا نور۔ لیکن جس طرح انسان کا وجود ہوتا ہے، ناک ہے، دوکان ہے، دانت ہے، موہ ہے، آنکھیں ہیں، ٹھانگیں ہیں اور پھر وہ تقاضہِ انسانی بھی ساتھ رکھا ہے۔ بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ تمام پورا جو ذابطہِ حیات بنایا حضور کا یہ مثال بنایا۔ لیکن حضور بشر نہیں ہے، بشری مثال ہیں، کیا خیال ہے آپ کا، اب یہ جو ہم موویز وغیرہ دیکھتے ہیں، ادھاکار اور ادھاکارائیں، ایکٹرز اور ایکٹریسز، کسی مووی میں وہ میاں بیوی ہوتے ہیں، دوسری مووی میں بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو جو بچے ہوتے ہیں تو ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور حیرت بھی کرتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کو خیال آتے ہیں، ارے نہیں یہ تو سب ڈراما ہے۔ یہ تو ایک خیال بنایا ہے، حقیقت میں وہ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، نہ بہن کا نہ بیوی کا، بس وہ ایک کردار ہے وہ دکھایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کردار بنایا ہے حضور کا، ہیں وہ اللہ کا نور سراپا، اسی طریقے سے کچھ جو ہے وہ عالم غیب سے آئے ہوئے ہستیاں ہیں جن کو بطور رسول دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ان میں سے کسی کو بھی موت نہیں آئی، ایک تو عدریس علیہ السلام ہے وہ بھی زندہ ہیں جنت میں ہیں، امام مہدی کے ظہور کے بعد انہوں نے زمین پہ آنا ہے۔ اس کے علاوہ الیاس علیہ السلام ہے، ان کو بھی موت نہیں آئی وہ بھی زندہ ہیں، اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وہ بھی امام مہدی کے ظہور کے بعد آئیں گے، تو یہ جتنے تین رسول جو ہمارے سامنے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو عالم غیب سے آئیں اور لبادہ ان کا رسالت ہے۔ جس طرح حضور اللہ کا نور ہے اور لبادہ ان کا رسالت ہے، اسی طرح یہ جو ہستیاں ہیں آئیں عالم غیب سے ہیں اور لبادہ ان کا رسالت ہے۔ آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آتی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے پسندیدہ رسول ہیں، ان کو دیا ہے غیب کا ہے، تو یہ غیب کی تعریف ہو گئی۔ موسیقی